اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سبعتن یضلہم اللہ فی ظلہی یا ظلہ الا ظلہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّ اَخَافُ اللَّهِ ایک وہ شخص ہوگا یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے طَلَبَتْهُ اِمْرَأَتٌ جس کو ایک عورت دعوتِ گناہ دے گی گناہ کرنے کی طرف بلائے گی اور وہ عورت بھی ایسی ویسی عورت نہیں ہوگی ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ وَعُورَتْ عُهْدِ وَالِي ہوگی منصب والی ہوگی وَجَمَالٍ خوبصورت ہوگی اس کا خاندان اچھا ہوگا اس کا نسب اچھا ہوگا اس کے گھر والے اچھے لوگ تصور کیے جائیں گے وَجَمَالٍ اور اس کے پاس خوبصورتی بھی ہوگی وہ ایک شخص کو دعوتِ گناہ دے گی فَقَالَ إِنِّ اَخَافُ اللَّهِ اور وہ شخص کیا کہے گا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین کا خوف اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے گا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اگر ہے تو انسان گناہ کا موقع ملنے کے بوجود بھی گناہ نہیں کرتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی